اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورة البکرہ آیت 203 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وذکرو اور یاد کرو و اور وذکرو فیل عمر ہے اور زال کافرہ اس کا روٹ ہے ذکر سے یاد کرنا تو یہاں فیل عمر ہے تو اور یاد کرو اللہ اللہ کو فی میں ایام ان دنوں یوم کی جمع ایام ان اور یاد کرو اللہ کو دنوں میں معدودات ان گنے ہوئے یا گنتی کے چند عدد اس کا روٹ ہے آئین دال دال ریبک میں جو کاؤنٹنگ ہوتی ہے یہ عدد ہی ہوتے ہیں ایک دو تین جو ریبک میں ہم کہتے ہیں یہ کاؤنٹنگ ہوتی ہے اس کو عدد کہتے ہیں تو آئین دال دال اس کا روٹ ہے اور معدودات گنے ہوئے فمن فا پس من جو کوئی تاجلہ جلدی کرے تاجلہ ماضی کا ہے اور آئین جیم لام اس کا روٹ ہے ٹھیک ہے اجلت سے یہ ہے جلدی کرنے سے اردو میں ہم کہتے ہیں نا اجلت سے کام لیا جلدی میں کیا پس جو کوئی جلدی کرے فی میں یوم اینی دو دنوں اب یہاں پر دو دن یہ یوم کا تصنیح آیا ٹھیک ہے یوم ایک دن یوم این دو دن اور پیچھے بھی آیا ایامن تو یہ زیادہ دنوں ٹھیک ہے وہ پلورل ہے اور یہ تصنیح آ رہا ہے یوم این فالا پس نہیں اور یوم کا جو ہے روٹ وہ اسی میں آپ کو نظر آ رہا ہے یا واؤ میم ٹھیک ہے یوم فالا پس نہیں اسمہ علیہی گناہ اس پر ومن اور جو کوئی تاخرہ تاخیر کرے یا پیچھے رہ جائے یا ٹھہرا رہے ہمزہ خوہ را اس کا روٹ ہے ٹھیک ہے ہمزہ خوہ را اور یہ بھی جو ہے یہ ماضی کا ہے تاخرہ اور جو کوئی تاخیر کرے فالا پس نہیں اسمہ علیہی گناہ اس کے اوپر تو اس کا تھا کہ پس جو کوئی دو دن میں یعنی واپس جانا چاہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں اور جو وہاں ٹھہرا رہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں لیمن اتتکہ لیے اس کے جو اتتکہ پرہیزگاری کرے یا ڈرتا رہے ٹھیک ہے یعنی یہ ساری باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرے اتتکہ کا جو روٹ پہلے پڑ چکے ہیں واو کافی آ ٹھیک ہے ہر جگہ مختلف فارمز میں یہ آئے گا متقین بھی پہلے گزر چکے ہیں تو آگے پھر وہی آ رہا ہے وَتَّقُو پھر یہی اس کا روٹ ہے واو کافی آ ٹھیک ہے اب پہلے اتتکہ تھا یہ ماضی ہے کہ ڈرے پریزگاری کرے اور وَتَّقُو یہاں پر فیل امر آ رہا ہے اور ڈرو تم سب واو علف آ رہا ہے نا آگے اور تم سب ڈرو اللہ اللہ سے وَعْلَمُو اور جان لو وَعْلَمُو بھی لام اور میم لام پہلے آ رہا ہے میم بعد میں یہ آپ گڑھ بڑھ نہ کر دیں کہ اس کو آپ میم کو پہلے نہ کہیں لکھ دیں عملی نہ بنا دیں یہ آئین لام میم علم سے ہے جاننا ٹھیک ہے آئین لام میم وَعْلَمُو اور جان لو اَنَّقُم بِشَكْتُم الَيْحِ اس کی طرف تُحْشَرُون اکٹھے کیے جاؤگے تُحْشَرُون مجہول ہے ٹھیک ہے مُزارِ مجہول اور وَعْلُون آگیا آرہ زیادہ لوگوں کی بات ہے ہا شین رو اس کا روٹ ہے ہشر اور قیامت کے دن کو بھی کہتے ہیں نا محشر یومِ محشر یعنی اکٹھا ہونے کا دن تو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جمع کر کے ہانک کر کسی طرف لے جانا ہشر ٹھیک ہے چل پڑھنا ہانک نہ اکٹھا کرنا تو اکٹھا کرنے سے یہ ہے تُحْشَرُون تم سب اکٹھے کیے جاؤگے تو یہ آیت یہیں تک کمپلیٹ ہوئی ہے میں دوبارہ آپ کو اس کا بتا دوں وَذْكُرُوا اللَّهَ فِي اَيَّامِ مَعْدُودَات اور یاد کرو اللہ کو گنے ہوئے دنوں میں یا گنتی کے چند دنوں میں فَمَنْ تَعْجَّلَ فِي يَوْمَهِنِ پس جو کوئی جلدی کرے دو دنوں میں فَلَا اسْمَ عَلَيْهِ پس نہیں گناہ اس پر وَمَنْ تَعْخَرَ اور جو کوئی تاخیر کرے فَلَا اسْمَ عَلَيْهِ پس نہیں گناہ اس پر لِمَنِ تَقْو لیے اس کے جو پرہیزگاری کرے وَتَّقُ اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو وَعْلَمُوا اور جان لو اَنَّكُمْ یہ کہ تم یا بے شک تم الیہی اسی کی طرف تُحْشَرُون اکٹھے کیے جاؤگے یا جمع کیے جاؤگے تو الحمدللہ یہ آیت یہیں تک کمپلیٹ ہوئی جزاک اللہ خیر